یہ جی پولیس چوکی ہے رانہ ڈاؤن کی پولیس والا بھائی ادھر نہیں ہے کوئی بھی انچارج صاحب بھی نہیں ہے بولا جٹ رکھا ہوا ہے یہاں پر سر آپ یہاں پر ایزے کیا ہیں سر؟ میں بیسے ایسے امداد کر سکتے ہیں بغیر وردی کے بیٹھ سکتے ہیں سر ایسے ہوتا ہے کلو جی نہیں ہوتا اب میں ان کی جان چھوڑ دوں گا ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا میں آزگر صاحب یہاں کے انچارج ہیں نہیں نہیں تائناتی ہوئی ہے ان کی ان کے وہ فرنڈ ہیں یا بھائی ہیں جو بھی ہیں ان کو بٹھا گئے کہ بھئی میں جا رہا ہوں چوکی آپ کے حوالے اب ان کے حوالے غریب آدمی یہ مزدوری کرنے جائے تھانوں کے چکر لگائے چوکیوں کے چکر لگائے کدھر جائیے فیاد جو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے وہ ساہل ہی ان کا حق ہے ایم بائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیوز سے باقبر رہ سکے یہ جی پولیس چوکی ہے رانہ ٹاؤن کی پولیس والا بھائی ادھر نہیں ہے کوئی بھی انچار صاحب بھی نہیں ہے مولا جٹ رکھا ہوئے یہاں پر مولا جٹ بہت ضروری ہے تھانوں میں بھی چوکیوں میں بھی لیکن پولیس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اہلکار کا ہونا ضروری ہے اہلکار یہاں پر نہیں ہے اسلام علیکم سر آپ یہاں پر اہزے کیا ہیں سر میں بیسے امداد واسطے آیا میرے بھائی ہے اسگر صاحب واسطے آپ ایسے امداد کر سکتے ہیں بغیر وردی کے بیٹھ سکتے ہیں سر جی کس قانون کے تحت ایسے امداد کے لیے آیا ہمارا ایک پولیس والا آپ تو امداد کے لیے آئے ہیں پولیس والے ہیں بھی نہیں ایک امداد والا ایک پولیس والا شخص وردی کے بغیر تھانے میں نہیں آسکتا سر وردی بہت ضروری ہے لیکن آپ تو پولیس والے بھی نہیں ہیں ایسے کیسے امداد کر سکتے ہیں سرکاری کاغذ ہے یہ پیپرز ہیں یہ آگے پیچھے ہوگے تو سر ذمہ دار کون ہے چلو ٹھیک ہے میں کسے کی ذمہ داری پر بیٹھا ہوں آپ کیسے بیٹھا سکتے ہیں ازغر صاحب آپ کل کو ازغر صاحب ایسے چو صاحب مجھے کہیں گے ڈی پیو صاحب کہیں گے شہو پورا بھائی بلال بیٹھ جو کرسی پر ذمہ داری آپ کی ہے بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کروں گا یہاں بیٹھ کے یہاں پہ مثلے پڑی ہوئی ہیں یہاں پر درخواستیں ہیں سر آپ ریٹائیڈ تو نہیں ہیں جی میں ریٹائیڈ ہوں گا آپ ریٹائیڈ ہیں اچھا ریٹائیڈمنٹ کے بعد آپ ویسے پولیس کی ہیلپ کرنے آپ کی ہیں اگر کسی غریب آدمی کو ہیلپ چاہیے تو وہ کدھر جائے گا وہ ادھر ہی آئے گا ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں سر ادھر آؤٹ ہوئے ہیں جو ملازم ہیں گشت کریں ادھر تین ملازم ہیں ایک کوڑ میں گئے ہوئے ہیں ایک دو جو ہیں جو گشت کر رہے ہیں ڈیوٹی پر ہیں وہ ہونا ہے جو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے نا وہ حل کر لیتے ہیں میں آئے ہوں میرے میری کیسے ہلپ ہوگی سر وہ آپ کوئی بتائیں گے میں ویڈ کروں گا فون کروں گا ان کو کلا دیں گے نا جو بار گشت کر رہے ہیں وہ ان کو کوئی مسئلہ ہوئے تو تر پہنچ جاتے ہیں جو بھی کوئی مسئلہ ہوئے یہاں ویسے آپ مجھے بتائیں آپ نے ماشاء اللہ بڑی ڈیوٹی کی ہوگی آپ ریٹائر ہوگئے ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص نہ ہوتا نہیں ہے چوکی میں نہیں ہے ادھر کیوں نہیں آتا ہے میں لائے لہا آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے بائے لائے قانون کیا کہتا ہے مہرر کدعا سر مہرر نہیں ادھر ہوتا ہے چوکی میں ادھر دو یا تین ملازم ہوتے ہیں یہ تکریم رات کو شام کو ادھر ڈیوٹی ہوتی ہے مہرر ادھر تائنات نہیں ہوتے چوکی میں نہیں ہے وہ بھی کوئی بھی نہیں ہے سر نہیں ہوتا حچا کوئی بھی نہیں ہے میں نہ مہرر چوکی میں تہیر میں مال لے تو میں آپ کی بات کوئی بھی نہیں ہے نا سر ایک پولیس والا وردی میں مجھے دکھا دے یقین کرے میں آپ سے معافی مانگ کے چلا جاؤں گا میرے لیے کیا حکم ہے آپ کا آپ کے لیے میرا کوئی حکم نہیں ہے آپ تو concern آدمی ہے ہی نہیں آپ تو retired ہو کر یہاں پر police کی help کر رہے ہیں نا میں آپ سے صرف یہ سوال کروں کہ ایسے ہوتا ہے قانون یہ جواب مل گیا مجھے نہیں ہوتا اب میں ان کی جان چھوڑ دوں گا ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا کیوں کیونکہ مجھے جواب مل چکا ہے نہیں ہوتا ڈی پیو صاحب آر پیو صاحب نہیں ہوتا قانون میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ملازم نہ ہو چوکی میں سب باہر چلے جائیں ایسا نہیں ہوتا لیکن یہاں ہو رہا ہے اس چوکی میں ہو رہا ہے یہاں کوئی ملازم نہیں ہے یہاں نہ دکھانا بہت ضروری تھا ہمیں شکایت ملی تھی اس علاقے کے لوگوں سے رانہ ٹون کی چوکی ہے یہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں شروز والا اور ہمیں لوگوں نے کہا تھا کہ جب ہم چوکی جاتے ہیں وہاں کوئی نہیں ہوتا ہم نے کہا آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پولیس والا نہ ہو انہوں نے کہا نہیں جی آپ جا کے چیک کریں ہم آئے لاہور سے تو ایسا ہی ہوا اور قانون میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے ریٹائر افسر خود بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا لیکن یہاں ہو رہا ہے یہاں ہوگا مزید ہوگا آزغر صاحب یہاں کے انچارج ہیں نئی نئی تائناتی ہوئی ہے ان کی ان کے وہ فرینڈ ہیں یا بھائی ہیں جو بھی ہیں ان کو بٹھا گئے ہیں کہ بھئی میں جا رہا ہوں چوکی آپ کے حوالے اب ان کے حوالے ہم لوگ یا سائلین کہاں جائیں گے رانہ ٹون کے لوگ کہاں جائیں گے آپ کا کیا مسئلہ ہے صاحب درخواست ہے کسی تھی یہ بھوہ چیر دی اندھا غالقوں نہیں ہویا کیے درخواست کیسی میرے کم بیٹے نہ مسئلہ سے اچھا کنہ عرصہ درخواست ہی تھی دینہ دازے ہو کنے دن ہو گئے دین تھے پندرہ ہوئی ہو گئے یہ تک کوئی عوضہ نہیں بنیا نہیں جی کچھ نہیں نہیں بڑے رولر ہے وہ پھر یہ دیکھیں جی غریب آدمی یہ مزدوری کرنے جائے تھانوں کے چکر لگائے چوکیوں کے چکر لگائے کدھر جائیے کہاں جائیں ہم لوگ یہ دیکھیں عمل ہی نہیں ہوا اس کے اوپر حالانکہ آئی جی صاحب نے کلیر کٹ کہا ہے کلیر الفاظوں میں کہا ہے کہ ایف آئی آر جو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے وہ سائل ہی ان کا حق ہے یہ فوراں درج ہونی چاہیے اس کے بعد تحقیق کی جائے لیکن نہیں ہے نا ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اللہ جی اللہ دے والے ہاں ہسی تُسی اللہ دے والے آر پیو صاحب کو چوکی چارج گئے دجھے افسر اور کدھرے ہائی کورٹ گئے تُسی تے ہسی اللہ دے والے یہ حالانکہ جی تو میں نے ان لوگوں کو جھوٹا قرار دیا کہ بھئی آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو ایسا نہیں ہوتا چوکی میں کوئی نہ کوئی ہوگا لیکن وہ سچے نکلیں اور ایسا ہی ہوا تو آج کے ایم وائی کے میں صرف اتنا ہے